پروگرام تماشا ٹریفک قوانین کی پاسداری میں بھی پیش پیش رہا موٹر سیکل سوار کا ہو ہیلمٹ پہننا یا کار ڈرائیور کا سیٹ بیلٹ باندھنا نواشا پروگرام نے اگاہی کے حوالے سے عرباب اختیار کی توجہ دلائی اور عوام میں شعور پیدا کرنے میں بنیادی کردار داخل مار روڈ ہم ریگل چوک کھڑے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ موٹسلی لوگ اب ہیلمٹ یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں ابے وی کے ہیں یہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ پلاسٹک ہے بہت یہ آپ گریں گے تو یہ اللہ نہ کرے آپ گریں اگر کچھ تھوڑی پوٹی آپ الٹتے الٹتے ہیں تو یہ تو ٹوٹ جائے گا یار ایڈا سوڑا ہیلمٹ جی سر سیل بھی پہن دے بیش نہیں سر سیل پہ لانگ جو کب ہو گئے سیل پہو یہاں رہے دیش ہے پیارا ہے جی ہے نا سوڑے بابا سوڑا سوڑے مونڈے جڑے گرینہ صاحب اے اوڑی ہے ایک آلی یاد رکھی ہزر صاحب اے کی ہزر صاحب اے کیا سراندہ یہ ملے ہیں بزار میں ہزر صاحب یہ پلاسٹک ہے براہ حال اس کا جمیل صاحب یہ دیکھیں ہزر صاحب انہوں نے مارا ٹوٹ گیا اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا بیلیو اتنی سی ہے نیچے مارا ہزر روڑ گیا بیری گوڈ صاحب یہ تو آپ دونوں ایلمنٹ پہن کے جارے ہیں بلکل کیوں نہیں قانون کی پاسداری کرنی ہے تو اچھی بات ہے ہونا چاہیے جسٹس جناب علی اکبر قریشی صاحب کا بہت بڑا فیصلہ ہیلمٹ ایمپلیمنٹ کروایا پی کے ہیں جو بلکلی کیا نامیں آگا زیشان تو زیشان اس دوست کو چوٹنے لگ سکتی سب بلکل لگ سکتی آپ ہیلمٹ پہنے کے تو آپ کی سیفٹی ہے اب ڈرائیور تو سیف کر لیا اس نے پہن کے ہیلمٹ آپ سیف نہیں ہے کہہ رہے امران خان کو کیا کہہ رہے امران خان کو کہنا ہمیں ہیلمٹ لے کے دے نا غریب آدمی کو آپ نے تو ہیلمٹ پہنا ہے لیکن وہ بچہ جو پیچھے بیٹھا ہے اس نے ہیلمٹ کے بغیر ہی پیسے نہیں ہے آٹھ سو روی ہم کیا کریں آپ کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہیلمٹ آپ کے لیے بھی تو اتنا ہی ضروری ہے نا ضروری ہے سار ہے نا قوم کے نام کو پیغام دینا چاہتے ہو بس ہیلمٹ ہی پہنے سارے بائک پہ ہوتا ہوں تو ہیلمٹ یوز کرتا ہوں جب گاڑی پہ ہوتا ہوں تو بیٹھ لازم بانتا ہوں کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے آری صاحب آپ کو بھی تو چوٹ لگ سکتی ہے اسی طرح جس طرح ان کو گرنے پیکسنے والے بندے کو زیادہ خطرہ ہے کیونکہ رائیڈر کے ہاتھ میں تو سپورٹ ہے پہنے کے انشاءاللہ یکم دسمبر سے پیشلی سواری نے بھی ہلمٹ پہنے گرنے کی صورت میں آپ کو بھی تو چوٹ لگ سکتی ہے کیا آپ بننا ہے بڑے ہو کے میں نے بڑے ہو کے کرکٹر کیا بننا ہے کرکٹر کرکٹر بننا ہے کون سے کرکٹر آپ کو بہت پسند ہے شاہد فریدی شاہد فریدی صاحب اچھا اوکے اور آپ نے کیا بننا ہے جی ڈکٹر ڈکٹر بننا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے لیکن ان کو ہلمٹ لے کے دیں حضرت صاحب مجھے بتائیں کہ وسیم تو بچ جائے گا انشاءاللہ ہلمٹ پہنا ہے اس نے آپ کا کیا بنے گا انشاءاللہ یکم دسمبر سے یکم دسمبر سے گیا ہے تو انشاءاللہ لے لیتے ہیں ابھی پی کے ہیں ہلمٹ ہے یہ کم سا ہلمٹ ہے بس کیا کریں آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ گرنے کی صورت میں خدا نہ خواستہ اللہ کو سلامت رکھے لنبی عمرت آ کرے گرنے کی صورت میں یہ بچے گا اس کے ٹھوڑے ہو جائیں گے نا یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں دولفن فورس کے پاس چلتے ہیں یہ بھی بائی کرتے ہیں لسنس ہے آپ کا جی بالکل ہے لسنس پکی بات ہے دکھائیں لسنس دکھائیں ابھی پاس نہیں ہے کدھر ہے رضا صاحب کدھر ہے بھئی ڈالفن کا چلان ہوگا چلان کا چلان ہوگا رضا صاحب کدھر بھکا صاحب بلائیں جی ان کو سلام علیکم کیا آلے بھکا صاحب بھکا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا لسنس ہی نہیں ہے سر ان کا ویریفائی کر لیتی ہے اگر نہ ہوا تو ان کو فائد پکے پکڑے پھڑے پھڑے اسلام علیکم کیا آلے تبیت کیا سی ہے خیریت سے ہے سناغذی کارڈ دکھائیں جی آلو ہون درسو نمبر یاد ہے آپ کو نمبر بھی نہیں یاد نمبر بھی نہیں یاد اگر اصلی ڈالفن ہے لسنس ہے یہ لائسنس ہمارے بنے ہمیں سکار کے قبضے میں ہمیں ایدھر بھی نہیں ہے جی لسنس سر ایکٹلین کو جب بھائی کیشو ہی تھی تو اس وقت افیشل ان کو ایشو کر کے ان کی ٹرائی لے گے تو پھر ہی ان کو لسنس تو پاس ہونا چاہیے بجائے لیکن جو افیشل ان کا بنا وہ آپ افیشلی لسنس دورانی تریننگ کے دورانی جو ہے نا ہمارے انہوں نے کہا ہے لکھا دکھا دیں کہ لسنس نہیں رکھنا آپ نے لسنس تو اپنا ہمیں اتنے سونے آدمی اور تم باتیں کس طرح کر رہی ہو پکڑیں یار ان کو یہ بڑے خوبصورت جوان بڑتی کی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی سٹریٹ کرائیں انصاف ہوگا با خدا انصاف ہوگا ہر وہ عوامی مسئلہ جو اوجل ہے ارباب اختیار سے تماشا دلوائے گا توجہ ارباب اختیار کی لگتار کوریج سے تماشا ٹیم کی نشاندہی اور سرکار کی توجہ لائے گی شہریوں کے مسائل میں کمی